تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ جو بیکا ہے بیسک ایکسچینج اور کوپریشن ایگریمنٹ ہے یہ صرف چین کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یا پاکستان کے اوپر بھی سیٹلائٹ انٹیلیجنس شیئرنگ انڈیا سے ہو سکتی ہے بیکا کے پہل نہیں میں یہ سبیتا ہوں کہ یہ چاہے وہ کمکاسا ہو یا بیکا ہو یہ اس کا تو پورے خطے کے اوپر اس کا اثرات ہوں گے کیونکہ اس کے انٹیلیجنس شیئرنگ کے جو بعض دیفنس اینلسٹ ہیں ان کے کہنے کے مطابق امریکہ ان دونوں معاہدوں کے بعد ایک سٹائلنٹ پارٹنر بن جائے گا ہندوستان کا کسی بھی فیوچر وار میں یا چائنا کے ساتھ ہوتی ہے ان کی ہندوستان کی جنگ یا پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اس کے تو آبیسلی نیگٹیو جنسی ہے وہ ضرور ہوں گے لیکن اب جس قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ بیکا کے اگرمینڈر آپ یہ جو ڈیفنس کا اتنا کلوز ریلیشنشپ امریکہ اور چین کے خوف کی وجہ سے ڈیویلپ ہو رہا ہے چین کے خلاف تو یوز ہوگا نہیں ہوگا آپ کی ملٹری اور جی ایچ کیو کی کیا تھنکنگ ہونی چاہیے اس موقعے پہ جب اتنی سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی شیئرنگ کا چانس بڑھتا ہے چلا جا رہا ہے تو پاکستان کی کیا آپشنز تینکیو دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جب یہ کیپیبلٹی اندوستان حاصل کر لے گا بیکا کے کور میں تو ان کی سٹریجک سٹرائک کیپیبلٹی میسائلز کی ایکچولائز یا آپٹیمائز کرنا جو ان کی ائر فورس کا پوٹینشل ہے پٹیکلرلی ریفائل اور سو تھرٹی کا اس کو آپٹیمائز کرنے میں ان کو بہت معاون ثابت ہوگی اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ورئی سم ڈیولپپنٹ ہے کیونکہ جب ایک کیپیبلٹی آ جاتی ہے تو ہمیشہ پلاننگ کیپیبلٹی کے اگینسٹ ہوتی ہے انٹینشنز کے اگینسٹ نہیں ہوتی انٹینشنز اوور نائٹس چینج ہو سکتی ہیں تو ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ صرف چائنہ سپیسیفک نہیں رہے گی اوور آل اگر ان کی آرم فورسز میں اور پٹیکلرلی مسائل فورس ان ائر فورس میں سٹرائک کیپیبلٹی بڑھتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور پاکستان اس کو نہ صرف دیکھے گا اس کو انیلائز کرے گا اور اس کے کاؤنٹر کے طور پہ اس کو جہاں کہیں سے کوئی ٹکنالوجی مل سکتی ہے یقیناً وہ چائنہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس کا حل ڈھونڈیں گے بٹ وی ویل ہیو ٹو گو آنیدر مائل اور اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا اب چونکہ اس ایریا میں ان کے سٹریڈیجک انٹریسٹ کو انسائیڈ کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور ہمارا سٹریڈیجک انٹریسٹ کو انسائیڈ کرتا ہے چائنہ کے ساتھ تو اب یہ دونوں جو رائیول پارز ہیں ایکنومک پارز ہیں بٹ ملیٹریلی دی آر ویری ویل اکیپٹ بوت آف دیم تو اور ہم بھی نیکلیئر پا رہے ہیں انڈیا بھی ایک نیکلیئر پا رہے ہیں تو اس کو بیلنس کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی کیپیبلیٹی کو یقیناً انہینس کرنا پڑے گا امریکہ کا یہ نیا صدر جو ہے اس کا کیا رویہ ہوگا چین کی طرف ہندوستان کی طرف پاکستان کی طرف افغارستان کی طرف ایران کی طرف ملٹی لیٹرل آرگنیزیشنز اور انسیٹیوشنز کی طرف اور پاکستان کو کس طرح سے اس نئی امریکن ایڈنسٹریشن کے ساتھ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا ہمیں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں یا کسی بھی ملک کی جو خاجہ پالیسی ہوتی ہے اس کے براڈ کانٹورز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی یہ جو چین سے متعلق جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ تھا یا جو ہائپ ہمیں نظر آتی تھی اس کی بنیاد تو بہت پہلے پڑ چکی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما جب وہ صدر بنے تو انہوں نے ایشیا پیسیفک سٹریٹیجی ایوالف کی جس کے تحت انہوں نے چین کے ساتھ انہوں نے کیا چین کو ایک دکھایا گیا کہ چین is the next competition لیکن اب پچھلے چار سال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان میں جو competition والی جو فضا تھی جو چینہ کے ساتھ تھی وہ translate ہو گئی into some kind of rivalry تو اس کے بہار صورت جو پاکستان کے اوپر اور خطے میں اس کے اثرات بہت نمائی ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ پچھلے چار سال میں آپ نے دیکھا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات نے بہت بڑھاوا آیا دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک چین اور ہندوستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا جس کو کہتے ہیں communication compatibility and security agreement کمکاسا اور ابھی انہوں نے ایک بیکا ایک بی ای سی اے ایک agreement سائن کیا ہے جن کی بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں جو ایک دفاعی اور ایک strategic balance تھا اس کو یہ ضرور disturb کرتے ہیں ہندوستان کے point of view سے دو اہم developments ہیں ایک یہ جو آپ نے کی ہے اور دوسری جو اس وقت چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور جس طریقے سے امریکہ کے strategic interest میں چائنہ اس region میں fit بیٹھتا ہے جو کمکاسا اور بیکا کے treatment کو اگر actualize کرنا ہے اور یہ بیچنا ہے یہ نسخہ ہندوستان کو تو ہندوستان اس کی قیمت ان سے پوری لے گا اور وہ کیسے اس وقت ہندوستان کو خطرہ ہے two front war کا جو وہ بیچیں گے چائنہ کو جو امریکہ کو اب چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ہمارے لئے یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے دوسرا وہ چائنہ کے اگر بڑھتی ہوئی economic influence کو امریکہ روکنے میں سیریس ہے یہ انڈین کہیں گے ان کو کہ اگر آپ سیریس ہیں تو پھر اس کو یوریشیا تک اور سنٹرل ایشیا تک کی ایکسس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز رہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس میں توسیع کے امکانات ہیں جو بائیڈن کے آنے سے اور یہاں پہ جو raw CIA اور NDS NDS میں status کو پار کے طور پر شامل کر رہا ہوں جس طرح ابھی رستم شاہد صاحب نے کہا کہ اشرف غنی چاہے گا یہ status کو کے پیداوار ہیں اور beneficialی ہیں status کو کے تو یہ چاہیں گے کہ بڑھتی ہوئی violence کو بہانہ بنا کر امریکہ کو مزید رکنے کے لیے کہیں دوسری طرف ہندوستان کے analyst جو ہیں جو اب اٹھائیں گے بعد وہ یہ خچے کا اظہار کرتے ہیں کہ جہاں کامالا حارس اور بائیڈن ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ہندوستان کے لیے بڑی سوفٹ ہوگی civilizational democracy وہیں وہ نرندرہ موڈی اور ہندوتوہ کے اوپر اتنی قائن نہیں ہوگی اور نرندرہ موڈی کے اور بائیڈن کے تعلقات میں وہ علی گرم جوشی نہیں رہ سکے گی جو ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی تھی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ ان کی تمام جو anti human right قسم کے activities تھیں انہیں ignore کرتے تھے اور خاموش رہتے تھے اس کی significance کتنی ہے پاکستان کتنا کھیل سکتا ہے کتنا بڑا communication challenge ہے پاکستان کے لیے ہندوستان کے بہت سے analyst جو ہیں وہ اس خطے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو بائیڈن کامالا حارس کی administration ہندوستان کے لیے تو بڑی وارم ہوگی liberal democracy گاندین رومانس وہ سب چیزیں جو ہیں رومانس جو ہے وہ سب واپس آ جائے گا اور ہندوستان کی طرف ایک بڑی positive feelings ہوں گی لیکن وہ positive feelings جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف نرندر موڈی کی طرف بی جے پی کی طرف rss کی طرف translate نہیں ہو سکیں گی وہاں پر بڑا تناؤ ہوگا جس طرح سے rss کے chapters کو اور جس طرح سے nrii کو non resident indians کو موڈی نے اپنی فوج کے طور پر استعمال کیا وہ چیز ممکن نہیں رہ سکے گی جس طرح سے civil cea جو protest ہیں اس پر ٹرمپ خاموش رہے کشمیر پہ کو بہت زیادہ امریکہ کا reaction نہیں ہوا ان سب چیزوں میں تبدیلی آ سکتی ہے اور وہاں پر ایک تناؤ کیسی کیفیت جو ہے develop ہوتے وہ دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جی آپ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو دیموکرائٹک کینیڈیٹس ہیں دیموکرائٹک پارٹی کے ان سب نے جو ہندوستان کی جو انہوں نے ایکشنز لیے جو پچھلے سال لیے یا اس سال لیے چاہے کشمیر related actions ہوں یا جو نرسی یا سی اے related actions سے ان سب کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کانگریس کے اندر یہ کامدہ حارس ان تمام بریفنگز میں اور ان ہیرنگز میں موجود تھی جس کے اندر یہ ہندو طبعہ کو اور موڈی کو نشانہ تنقید بنایا گیا تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جو ایک ٹرمپ کا ایٹیچوٹ تھا ایڈنسٹریشن کا وہ اس میں وہ والا ایٹیچوٹ نہیں ہوگا ان کا تھوڑا سا زیادہ ایک بیلنس ایٹیچوٹ ہوگا جو ہے وہاں کے معاملات کے فصلے میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ جو انہوں نے کاملہ حارس نے ایک ہیرنگ میں تو بلکہ کافی حد تک ریٹسائز کیا پرائیم منسٹر موڈی اور ان کی پولیسیز کو اور اس وقت جو موڈی کی اور ہندو طوا کی جو پولیسیز وہاں پر فالو کی جا رہی ہیں اس کو بہت ہی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کے تمام حلقوں میں چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہاں کی سیبل سوسائیٹی کے لوگ ہوں تو اس پہ اب یہ تھا کہ انفرچنیٹلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب آرٹیکل سی سیونٹی کو ہندوستان میں ریبیل کیا تو وہ اس سے ان کی طرف سے کوئی بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جو کہ تنقید جس پہ ہم نے کیا ہو کہ انہوں نے یونیلیٹرلی ایکشن کیو لیا یا اس کے بعد جو ہیمن رائیس کی جتنی بھی وائلیشنز ہوتی رہ گئی کشمیر کے اندر ابودہ کشمیر میں اس کے اوپر بھی کوئی کبھی ان کی ایڈنیسٹریشن کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی نہ ہی وہ لنچنگ پہ کوئی سٹیٹمنٹ آئی یہ جو چھوٹی سی شفٹ ہے یہ جو ویج ہے اس کا کیا پاکستان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ کچھ اس کا کمیونیکیشن سٹریٹیجی پر فائدہ اٹھا سکے پاکستان میں سمائیتا ہوں کہ وہ شفٹ تو ہے لیکن جو ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو بنیادی نویت ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی نوے کی دہائی سے جو ہندوستان کی اور امریکہ کی جنسی ایک قربت چل رہی ہے اس میں میں سمائیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور بڑھاوا ضرور آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ذہن میں چائنہ ایک بہت بڑی تھریٹ کے طور پر ابر رہا ہے چائنہ کا جنسہ ہے وہ ایک جو انفلوینس بڑھ رہا ہے یا اس کی جنسی پالیسیز ہیں مثلا ابھی پینٹاگون میں ایک رپورٹ دی دی تھی دو آفتہ پہلے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چائنہ اکنومکلی اب تو وہ بالکل ایک پار آگے ہیں امریکہ کے اور ملیٹریلی بھی دو ہزار سنتالیس تک وہ امریکہ کو سرپاس کر جائے گا